تو ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا ہے میں اس وقت موجود ہوں کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ تو جناب ایک پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں ہماری فلائٹ میں اور ابھی بھی ایک گھنٹے کی فلائٹ باقی ہے جناب تو پہنچ چکا ہوں میں استمبول کے ائرپورٹ سویہ گورکھین ائرپورٹ پہ جناب پہنچ چکا ہوں اور اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجے بارہ بجے ہیں اس ٹائم دیس روپے ڈالے تھے چھے لیرہ کا کارڈ ملے گا اور چودہ روپے اس میں آ چکے ہیں ایک کارڈ استمبول کا ہم نے لے لیا ہے باقی دو کارڈ نکالیں گے ایرپورٹ سے ائرپورٹ سے لے کے تقسیم سکوائر تک اٹھارہ لیرہ میں میں پہنچا ہوں یہاں پہ مچہ ملا ہے بیس ڈالر میں پار ڈے اس میں بریک فاسٹ شامل ہے بے کل زبردست روم ہمیں ملے اور اب ہم بریک فاسٹ کرنے جا رہے ہیں بریک فاسٹ کرتے ہیں تو جناب ناشتہ ہو چکا ہے ختم ہمارے ہوتل میں جو ناشتہ فری تھا وہ ختم ہو چکا ہے ہم بہت لیٹ ہو چکے ٹائم تھا دس بجے کا ہم آئے ہیں دس بج کے چالیس منٹ پر تو ہم باہر جا رہے ہیں اب ناشتہ کرنے اور یہاں کا ناشتہ دیکھتے ہیں کیسہ ہے ریسٹورینٹ کا موسم پھر آج بڑا سوہانہ ہے بادل چھائے ہوئے ہیں پوری طرح سے دن چھائی ہوئی ہے اور بہت سی ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے آج بھی ٹھیک ہے نا کل کی طرح تو برحال یہ کہ انجوائے کرتے ہیں آج کا دن آپ کے ساتھ تو جناب ہم ایک لوکل ریسٹورینٹ میں آئے ہیں اور یہاں کا ترکش بریک فاسٹ کرنے یہاں کا ترکش بریک فاسٹ کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں جناب یہ ہے ترکش بریک فاسٹ میرے دوست ٹوٹ پڑے ہیں کھانے پہ مجھ سے پہ لئی یہ ہے چیز اور ایک کا کچھ مکسچر یہ بریڈ ہے اور یہ فروٹ اور سلاد ہے اور یہ مکھن ہے اور یہ میرے خیال میں چپس وغیرہ ہیں تو یہ ترکش بریک فاسٹ ہے بریک فاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں جناب تو ناشتہ کر لیا ہے ناشتے کے ہم سے لیے سو لی رہا بہت زیادہ ہیں ہمارے لیے بائیس اور پھر پاکستانی لیکن برحال ناشتہ بڑا زبردستہ چیز تھا ملیٹ تھا شہد اور زیتون کے ساتھ اور کافی چیزیں تھی اور یہ جو ہے نا یہاں استمبول یہ اول استمبول ہے یہاں پہ چڑھائیاں بہت زیادہ ہیں یہ جو ہے نا پہاڑ کی طرح آپ سمجھ لیں چڑھائیاں ہیں اور یہاں چڑھتے چڑھتے ساس پھولنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ ہم وہ نیچے سے آ رہے ہیں نیچے دیکھ رہے ہیں آپ وہاں سے ہم اب اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو انوائرمنٹس بڑی کول صاف ستری ہے یہاں کی اور محول زبردست ہے کھانا کھا لیا اور ناشتہ کر لیا سوری تو آپ جا رہے ہیں ہم اب آپ کو ہم وزٹ کرائیں گے ہسٹوریکل پلیس آف استمبول کی اور استمبول کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے استمبول کی تاریخ بتائیں گے تو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے آپ نے اب ہم سٹیشن پہنچ چکے ہیں یہاں کے اب جائیں گے ہم اپنی نیکس ڈیسٹینیشن پہ تو ٹرین آ چکی ہے یہاں پہ اور اب اس پہ بیٹھ کے ہم جائیں گے موسٹ پلیس آف استمبول تو میرے ساتھ ہی رہنا ہے آپ نے سیٹیں کتم کر دیں ہیں لگتا ہے سیٹیں کتم کر دیں ہیں سیٹیں کتم کر دیں ہیں لگتا ہے ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں ایدھا ہوں ایدھا رہا ہوں سامنے بیٹھوں ہم ٹرین میں بیٹھ چکے ہم اور اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گئے یہاں پہ ماسک پابندی کرنی پڑتی ہے جناب یہ ہے استمبال کی میٹرو موسیقی 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 دوستو میں آج آپ کو بہت ہی فیمز جگہ کستو تنیا استمبول کی تاریخ بتانے لگاؤں کستو تنیا استمبول کا پرانا نام ہے اور یہ دو ہزار سال سے بھی پرانا شہر آباد تھا اور یہ شہر کی وہ دیوار ہے جو کہ دو ہزار سال سے بھی شاید پرانی ہے اور اس دیوار کی تین پرتے ہیں پہلی پرت دوسری پرت تین مطلب تین دیواروں کے بعد اس شہر کا داخلہ انٹرنس آپ کو ملتی تھی مطلب ایک دیوار کی مٹائی اتنی زیادہ ہے آپ حساب کرنے کہ ایک بس اس کے اوپر چل سکتی ہے آپ آئیڈیا کریں ایک بس کی جو مٹائی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا بہت ہی زیادہ ہے تو یہ کستو تنیا بہت ہی تاریخی شہر اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک پیشنگوئی کی تھی اور فرمایا تھا کہ کستو تنیا کو تم ضرور فتح کرو گے اور اس کو فتح کرنے والا بہترین لشکر اور بہترین فاتح ہوگا اور یہ لشکر تھا سلطان محمد فاتح سلطن عثمانیہ کے ساتھویں جانشین تھے اور سلطان محمد فاتح سے پہلے کئی خلیفہ نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن فتح نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ تینوں طرف سمندر تھا اور ایک طرف خوشکی تھی اس کی وجہ سے اس کو فتح کرنا بہت مشکل تھا اس قلعے کو اور اس کی جو دیواریں ہیں بہت انتہائی موٹی اور تین دیواروں کی پرت ہے مطلب لیر ہے تین دیواروں کی وجہ سے یہاں کے قلعے کو گرانا اور توڑنا بہت ہی مشکل تھا تو سلطان محمد فاتح جس کا نام درہتی دنیا تک رہے گا اس نے اس قلعے کو فتح کیا اور اس قلعے کو فتح کر کے کستو تنیا سے پھر اسلام بول اس کا نام مشہور ہوا کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہو لیکن اسلام بول سے اس کا نام استمبول فیمس ہو گیا جس کی وجہ سے یہ دیوار آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ پیچھے تکتی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تکتی پہ جو ہے نا حدیث شریف درج ہے ترکیس زبان میں اور اوپر ترجمے کے ساتھ عربی بھی تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے تو یہ تکتی اسی چیز کی علامت ہے کہ اس حدیث کی جو پیشنگوئی کی تھی نبی علیہ السلام نے وہ پوری ہوئی اور یہ ایک قلعہ استمبول جس کو آپ پرانے ٹائم پہ قستطنیہ کہا جاتا تھا وہ قستطنیہ یہ شعر تھا پورا لیکن اب تو کافی بڑا ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت صرف یہ دیوار ہی قستطنیہ کھلائی جاتی تھی اور آج کا یہ ہے استمبول اچھے یہ دیوار میں آپ کو دکھا دوں یہ دیوار کی آپ لہر دیکھیں ٹھیک ہے یہ لہر آپ دیکھ سکتے یہ دیوار یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور دیوار کا جو کونہ ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک دیوار ہے ٹھیک ہے اب آپ آئیڈیا کریں یہ ایک دیوار کی اتنی مٹائی تھی تو اس پہ پوری گاڑی ایک چل سکتی ہے اس کے بعد یہ دیوار وہاں تک جاتی ہے پھر وہاں سے تیسری دیوار شروع ہوتی ہے اور اس دیوار کافی لمبی ہے کیونکہ آپ جدید شہر میں اس کی چینجنگ ہو چکی ہے یہ بیچ میں روڈ بن چکا ہے گاڑی سسٹم چل رہا ہے ورنہ یہ دیوار پوری یہ لمبی دیوار کئی میٹر تک پھیلی ہوئی دیوار ہے یہ ٹھیک ہے یہ قلعہ تھا قسط و تنیا اور یہ تاریخی دیوار تاریخی قلعہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے جو اسے کافی لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا اور کافی لوگ اسٹمبول آتے ہیں اس جگہوں کو وزٹ نہیں کرتے تو اسٹمبول آ کے آپ نے اس کو وزٹ کرنا ہے اس دیوار کو بھی دیکھنا ہے اور تاریخ کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری تاریخ کیا کہتی ہے سلطان محمد فاتح کون تھا ٹھیک ہے سلطان محمد فاتح کے بارے بھی پڑے آپ اور سلطنت سمانیہ کا جانشینوں میں سے زبردست جانشین تھا پھر اس قلعہ کو فتح کرنے کے بعد کیا ہوا اس کی سٹوریز بھی آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاؤں گا پھر مسجد بنائی گئی جس کو آج کر بلو موسک کہتے ہیں وہ میں آگے جانے لگا ہوں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں بلو موسک اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیوار کو آپ دیکھیں کس طرح سے یہ دیوار تعمیر کی گئی تھی قلعہ نمہ بہت ہی یہاں پہ مطلب فوجی بٹھائے جاتے تھے اوپر جو کہ چاروں طرف پورے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے مطلب حفاظتی آپ کہہ سکتے ہیں حفاظتی حفاظت کرتے تھے یہاں پہ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹرین سسٹم بن چکا ہے جدید دور میں اور یہ ساری دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لمبائی کافی زیادہ ہے پوری دیوار آپ کو دکھانا بہت مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بہت بڑا حصہ دکھا رہا ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں حیران ہوں بہت زیادہ کہ کس طرح سے اس دیوار کو بنایا گیا ہوگا اور دو ہزار سال سے بھی شاید یہ پرانی دیوار ہے دو ہزار سال سے بھی کئی گناہ پرانی ہے اس کی مٹی اور گارہ بھی ابھی تک اسی طرح محفوظ ہے مٹی اور گارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بلکل میں بہت حیران ہوں اس کے پتروں کو دیکھ اس طرح سے پتر لے کے آئے گئے ہوں گے کیونکہ یہاں پر کوئی پتر بھی موجود نہ ہوتے تھے اس دور میں کہاں سے یہ پتر آئے کہاں سے سیمٹ آئی کہاں سے گارہ آیا اور پھر اس دیوار کو بنایا گیا تو بہت ہی تاریخی جگہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کو لازمی وزٹ کریں آپ اور اسطنبول کو استطنیہ سمجھو یہی ہوا کرتا تھا کافی رکبے تک پھیلا ہوا ہے اور اس کو فتح کرنا ناممکن تھا آج بھی جو بیزنٹائن امپائر تھے اور مطلب ہے کہ دوسرے جو بھی سلطنت تھی آج بھی اس کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے مطلب اب وہ رہی تو باقی نہیں ہے لیکن ان کے جو پرانے نسل در نسل آ رہے ہیں ان کے اندر آج بھی ہے کہ اس کو فتح کیوں کیا گیا تھا تو یہ الگ ایک کہانی ہے کہ کیا ہوگا اس در آ کے پھر کیا نہیں ہوگا برحال یہ آپ کو میں نے بتا دیئے موسیقی ہم گزر رہے تھے تو پاکستانی آپ کو پتہ ہے ہمیں یہاں کے جنگلی سیب نظر آگئے ہیں جو ہم بڑے ہی مزے سے کھا رہے ہیں لیکن چھوٹے سے سیب اتنا چھوٹا سیب شاید آپ نے دنیا میں نہیں دیکھو گیا جتنا چھوٹا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ سیب بڑے ہی مزے کے ہیں یقین کر رہے ہیں بلپور رس سے بڑے ہوئے ویٹمین سی ڈی ای ایف جی ایچ سب سے اس میں ہم سیب انجوائے کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں آگے کی پلیس پہ